بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عارف شاہ آج لے کے آئے ہوں آپ کے لئے مزے مزے کے علو کے پراتھے جو کہ بغیر آٹا گندے بنائیں گے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی مزے دار علو کے پراتھے تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور بناتے ہیں مزے مزے کے علو کے پراتھے تو یہاں پہ لیے ہیں تین عدد علو جن کو عبال لیے جن کا وزن تقریباً دو سو گرام ہے نئے عبال لیں گے عبالنے کے بعد اچھی طرح سے میش کر لیں گے باریک باریک پیس لیں گے کوئی علو ثابت نہیں رہنا چاہیے اور اس میں شامل کریں گے تازہ دھنیا دو چمچ پودینہ ہری میرچ اور نمک حسب زائقہ کالی میرچادہ چمچ شامل کریں گے پسیوی لال میرچادہ چمچ شامل کریں گے اور ساتھی شامل کریں گے پسا ہوا سکت دھنیا دھنیا پاورٹ شامل کریں گے اس کے بعد میدہ شامل کریں گے دو سو گرام تقریباً اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے جب علو مسالہ اور میدہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو اس میں شامل کریں گے ایک کب دودھ دودھ آپ فریش دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈبے کا دودھ بھی جو آپ کے پاس آسانی سے اویلیبل ہو استعمال کر سکتے ہیں ایک قدد انڈا شامل کریں گے ایک کب پانی کا شامل کریں گے اور بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے اندر کوئی لمس نہیں رہنا چاہیے گھٹلن نہیں رہنی چاہیے اور اس طرح سے اس کے دوسری طرف توا رکھ لیتے ہیں ہلکی آنچ پہ اور جس ہی توا ہمارا گرم ہوگا تو اس پہ شامل کر دیں گے گی یا آئل جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو بیٹر ہم نے بنایا ہے توا کے اوپر ڈال دیں گے چمچ کی مدد سے اور اسے پھیلائیں گے اچھے طریقے سے بلکل گول کر دیں گے پراتھے کی طرح ہلکی آج سے آپ نے اس کے پر یہ چمچ گماتے رہنا ہے تو یہ پراتھا آپ کا بلکل گول ہو جائے گا اور اسے کلر چینج ہونے تک تھوڑا سا پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے جب ایک طرف سے پک جائے گا تو پلٹ دیں گے اور اسی طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی پکائیں گے ناظرین دونوں طرف سے بہت ہی اچھے طریقے سے اسے پکانا ہے ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے آہستہ اچھے سے چمچ کی مدد سے گھوماتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے اندر سے بھی پک جائے بہت ہی مزیدار آلو کے پراتھے بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں اس میں آٹا گننے کی کوئی ضرورت نہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ کیا ہی زبردست پیارا گولڈن سے کلر آ چکا ہے پراتھا ہمارا دونوں طرف سے پک چکا ہے اب اسے آپ پر ٹرماتر کی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ چائے کے ساتھ جس طرح سے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں بارش کا موسم ہو یا بچوں کو بنا کر دیجئے بہت ہی خوشی سے بچے کھائیں گے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب کیجئے اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں اللہ حافظ اللہ حافظ